موسیقی پائلٹ بھی ہیں تو بہت ساری خوبیوں کے ساتھ آج ہماری سا شو میں موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو بہت شکریہ ایک تو آج ہم پاکستان بیت المال کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے اس ٹھیک ساؤت منجاب میں کیا اقدمات کیے جا رہے ہیں پاکستان بیت المال کے حوالے سے کیا ایکٹیوٹیز ہیں کیا سکینز ہیں کیا کیا پروجیکٹ چر رہے ہیں ہم مزید ساپ سے جانے گے اور اس کے ساتھ سا جو ہے آسے ساپ سے ان کی ٹھیک ہواالے سے ان کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بات ہوگی سب سے پہلے تو ہم پاکستان بیت المال کے حوالے سے آپ سے جان لیتے ہیں کہ اس نے کیا ایکٹیوٹیز چاہ رہی ہیں کیا پاکستان بیت المال ایک وفا کی حکومت کا ایک اٹانواز روڈی ہے کچھ مختیار ادا رہے ہیں تو اس کا جو یہ منسٹری ہے منسٹری آف پاورٹی ایلیوییشن اینڈ سوشل سیفٹی ڈویین اس کے امریلہ میں یہ ادارہ کام کرتا ہے اور اس ادارہ کے جو سروراہ ہیں مینیجنگ ڈیریکٹر محترم آمیر فیدہ پراچہ صاحب تو ان کی زیر نگرانی پاکستان میں پاکستان بیت المال معاشرہ کے جو مستحق افراد ہیں محروم طبقات ہیں نگلیکٹڈ جو کمیریٹیز ہیں ان کی ویل فیر کے لیے ان کی ریہبلیٹیشن کے لیے رول پلے کر رہے ہیں اور معاشرے کے ایسے مستحق طبقات کو یہ جو ہے سوشل پروٹیکشن فراہم کرتا ہے سماجی تحفظ فراہم کرتا ہے تو جنوبی پنجاب میں پاکستان بیت المال کا ایک ریجنل آفیس دو ہزار اٹھارہ سے جو انہیں یہ کام کر رہے ہیں تو سعود پنجاب میں ہمارے بارہ ازلا ہیں تو ان بارہ ازلا میں پاکستان بیت المال مختلف پروڈیکٹس پر کام کر رہے ہیں تو اس میں تین ڈوین ہیں جنوبی پنجاب کے ملتان ڈوین بھاولپور ڈوین اور ڈی ڈی خان ڈوین ان کے بارہ ازلا میں ہماری جو ہیں وہ خدمات جاری ہیں تو اس میں ایسے ہے کہ خواتین کی ویل فیر کے لیے ہمارے پروڈیکٹس ہیں کچھ پروڈرامز ہیں اس کے علاوہ یتیم بچوں کے لیے ہمارے پروڈیکٹس ہیں ان کی ویل فیر ان کی کفالت کے لیے اس کے علاوہ جو ہائر ایڈوکیشن سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں میں جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہیں طلبہ و طلبات ان کو ہم جو ہے وہ ایڈوکیشن اسسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں ان کی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کو ہم سمیسٹر فیس مکمل طور پر ہم ان کو ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مستحق مریض ہیں ہر ڈیزیز کے تقریباً ہر ڈیزیز کے مریض اور اس کے علاوہ جو ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ جہاں پہ ہے اس میں پاکستان بیت المال بڑھے ہیں ہم رول پر لے کر رہے ہیں ہمارے بجٹ کا جو ہے وہ میجر پورشن کینسر پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے تو اس میں ایک نئی ایک سکیم ابھی ہم پہلے سے بھی ہماری یہ سکیم ہے اور اب اس کو دوبارہ ریوائز کر کے ہم اس کو پیش کرنا جا رہے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں مستق مریضوں کی ویل فیر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہاں تو سب سے زیادہ جو ہم ہیلپ دیتے ہیں وہ کینسر کے مریض ہیں ٹھیک ہوگا کینسر کے ایک مریض کو ہم دس لاکھ تک جو ہے وہ ان کو علاج کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سعود پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ تین بڑے ہسپیٹلز ہیں کینسر کے جہاں سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم ہیلپ دیتے ہیں ایک نشتر ہسپیٹل اور نشتر ہسپیٹل میں مینار مینار کینسر کے حوالے یہ اٹومک نرزی کمیشن کا ایک ہسپیٹل ہے اس کے علاوہ بینو ہسپیٹل بھاولپور تو میکسیمم یہاں سے جو ہے وہ موسکرک مریض ہم سے راپتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم جتنی ان کی علاج کی جتنی بھی ان کو ضرورت ہو تو تو ان کو ہم فری جو ہے ان کو فری آف کاسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیسن انجیکشنز تو ہم 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 سسائلیٹیز رہے ہیں ہم ہم ہمارے جمع ہے تو ہم ان کو ہلپ دیتے ہیں ایک مریض تو جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں جو موسکرک ہوتے ہیں وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں کس طرح ان کے ان کے لئے کیا پروسیجر وہ سارا اس حوالے سے بھی بتائیے گا اچھا جو بھی پاکستان بیت المال سے جس طرح کی بھی کوئی ہلپ لینا چاہے مالی امداد کی صورت میں تعلیمی امداد کی صورت میں طبیعی امداد کی صورت میں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمارے ہر ڈسٹرک میں پاکستان بیت المال کے آفیسز موجود ہیں اسسسٹن ڈریکٹر وہاں کے ان چارج ہیں تو جو ریجنل آفیس ملتان ہے یہ شالی مار کالونی جو ہے اپنا نادرم بائی پاس چوک کے ساتھ یہاں ہمارا ریجنل آفیس ہے تو یہاں پہ ایسے مستحقین کی سہولت کے لئے ہم نے ایک فیسیلیٹیشن ڈسک کیا ہوا ہے تو ہر طرح کے جو افراد جو ہم سے ہلپ لینا چاہیں وہ یہاں کے اپنی اپلیکیشن سبک کروا سکتے ہیں اور جو دوسرے شہنوں سے ہیں وہ ہمارے اسسٹن ڈریکٹر پاکستان بیت المال کے آفیس میں جائیں تو وہاں ان کا استحقات ایک انویسٹیگیشن ریپورٹ بنتی ہے اور ہر اس فیملی کی ہم ہلپ کر سکتے ہیں جن کی انکم تھرٹی تھوزنڈ سے کم ہو وہ ہم سے تانیم داب بھی لے سکتے ہیں تلیم داب بھی لے سکتے ہیں فنانشل اسسٹنس بھی لے سکتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے تھرٹی تھوزنڈ سے لیس ٹھیک ہے تیس ہزار سے کم جس کی سیوری ہو وہ فنانشل سٹیٹس ہو ان کو ہم ہلپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گھر کا سرورا وہ اگر سرکاری ملازم ہے ان کے بچوں کو وہ ہم ہلپ نہیں دے سکتے ہیں ان کو چونکہ وہ سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے ہلپ نہیں دے سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ کار ہے جب آپ سے جانتے ہیں آسے سال میں ہمارے سا موجود ہیں آپ کے بارے میں سب سے پہلے بہت سارے ناظرین جاننا بھی جاتے ہوں گے اپنے بارے میں ہمیں بتائیے کب سے کام سٹارٹ کیا کیسے شوق پیدا ہوا بہت سارے حوالے ہیں تاروخ کے جو سب سے جو ابھی موجودہ حوالہ ہے وہ ایز ایکٹر ہے تو مختلف ٹی وی چینلز میں میں بطور ایکٹر مختلف ڈراموں میں ناظرین مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور جس میں قابل ذکر جو ڈراما ہے وہ جھوک سرکار ہے اور اس کے علاوہ ٹورزم سے بھی منسلک ہوں اور اسی حوالے سے ٹرینی پائلٹ بھی ہوں کہ میں جہاز اڑانے کی تربیت لے رہا ہوں تاکہ جو اسے بطور ائر سفاری استعمال کیا جا سکے ان فیوچر کہ ٹورزم کے لیے ہم جو چھوٹے جہاز ہیں انہیں استعمال کر سکیں صحیح ہے تو آپ انہیں لئے سارے چیزیں اکاتے کر رہے ہیں یا تھوڑا تائم دینا بڑتا ہے ہر چیز ہے وہ تائم کے بانڈکے ہر چیز ہے وہ تائم کے بانڈکے ایوہ ہوتا فی مانڈکے اور بلکہ میں کچھ اور چیزیں کرنے کے بھی گنجائش موجودہ ہیں اچھا والا یہ ہمتھ ہوode جا یہ یہاں یہ بہت سے لیے ناظرین کو دیکھے موٹیویشن ہوگی ہم بھی کر سکتے ہیں جی بلکل تو درامو کا ایکسپیرینس کسا جا رہا ہے تو ویری گوڈ اور میں نے بہت سارے کام کیے لیکن توریزم کے حوالے سے ایڈوکیشنسٹ بھی ہوں میں بسیکلی کمپیوٹر انجینئر ہوں اور تقریباً میری زیادہ تر زندگی کا حصہ جو کمپیوٹر پڑھنے پڑھانے میں سرف ہوا ہے تو ابھی ایک قسم کا یہ میرا ریٹائرڈ ارا ہے ریٹائرڈ لائف ہے اور اس کے اندر میں جو جتنے بھی میرے پیشنز جو دبے ہوئے تھے تو ان کو میں فلفل کر رہا ہوں جس میں جو فلائنگ ہے وہ بھی ہے ایکٹنگ بھی ہے تو ایکٹنگ کو میں نے آپ جیسے سوال کیا تو ایکسپیرینس اس حوالے سے راکر میں نے اس میں مجھے شوق تو ہے لیکن بطور میں ڈیریکٹر ایسسٹنٹ ڈیریکٹر زیادہ تر یعنی کیمرے کے پیچھے رہتا تھا تو لیکن جب میرا کیمرے کے سامنے ایکسپیرینس ہوئے تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے تو لوگوں نے بہت سرا ہے اور مجھے جو جتنے بھی میں نے کام کیا سب سے زیادہ اپنے زیراہی مجھے مجھے ایکٹنگ کے اندر ہی ریسپونس اچھا بہت اچھا ملا وام کی طرف سے انہوں نے بہت پسند کیا ہے اچھا تو پھر ابھی آپ نے دراموں میں جس طرح کام سٹارٹ کیا تو زائی سی بات ہے گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا اچھا یار ابھی اتنا ایجوکیشنلز ہیں پڑھا رہے تھے ایک دم سے ایکٹنگ کی طرف آگئے تو کچھ گھر والوں کی طرف سے کاریشتوں نہیں گھر والوں کی طرف سے بھی اور سیملی کی طرف سے بھی اور میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنا اچھا مجھے ریسپونس ملا ہے اور جتنے بھی دوست ہیں رشتے دار ہیں میری اپنی جو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب نے بڑا سپورٹ کیا اور مجھے مطلب مجھے سکرپٹ یاد کروانے میں میری تیاری میں بڑا پارٹسپیٹ کرتے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ایکٹنگ مشکل کام ہے نہیں مشکل کام نہیں ہے ایکٹنگ آسان کام ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ جیسے آپ ہیں اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ایکٹنگ ویسے کرنی چاہیے اور ڈریکٹرز کو بھی جو کاسٹنگ کرتے ہوئے جس نیچر کا وہ انسان ہے جس طرح سے وہ لگتا ہے اسی کو اس حوالے سے ہی کاسٹ کرنا چاہیے یعنی ایک ہی ایکٹر کو جو اس کی پرسنیلٹی ہے اس کے مطابق کاسٹنگ ہو تو اچھا ہے جیسے مجھے زیادہ تر رول جو ہے جیسے کہ پولیس آفیسر آرمی آفیسر جج وکیل یا کوئی بھی سرکاری آفیسر کے ہی ملتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میری پرسنیلٹی کو سوٹ کرتا ہے ہوتا ہے نا سمجھتے ہیں آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی مطابق بہت سارے ایسے رول ہوتے ہیں جو ان پر بڑے فٹ آجاتے ہیں تو وہ شاید میرے خواہ میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی یا ان کے پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ چیز ان پر اور ایڈی پیٹ ہوتی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے کار بھی لیتا ہے بلکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید انہیں بنا بنایا ایک ارداز بہنمہ ملکہ جو وہ امیجن کرتے ہیں تو وہ مل جاتا ہے تو یہ ایک سمجھلی ہاساتی طور پر ہے شوق تو تھا لیکن آنا اتنے بڑے چینلز پہ اتنے بڑے فورم پہ تو یہ ایک اپرچنیٹی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک موقع ملتا ہے اور پھر اس کی پذیرائی ملنا کہ آپ کام کریں اور اس کو سرہا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں ایک رہی ہے ہمارا اپس بات کرتے ہیں آرٹ کو یا آرٹسٹ کو اس طریقے سے ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ کو اس طریقے سے اپریشیئٹ نہیں کیا جاتا تو ہم سم ٹائم بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے زائے کر دیتے ہیں اور بہت سارے آرٹسٹ بھی اسی طریقے سے زائے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو جو ہے سپیشلی آرٹسٹوں کے حوالے سے کام ہونا بھی چاہیے اور اپریشیئٹ کرنا چاہیے اگر اچھا کام کر رہے ہیں مزید ہی آپ سے جانتے ہیں سر جس طرح ہم آپ کی ایک تو ہم بات کی ہم نے جو مریض ہیں جو مستحق مریض ہیں ان کے لیے آپ کی سرہا کام کرے ہیں سر سرم بات کرتے ہیں جو مستحق طالبات ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کی کیا جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا بچوں کے لیے بچوں کے لیے بھی جی ایسے سٹوڈنٹس جو فرسٹیر سے لے کے یونیورسٹیز تک سرکاری تعلیم اداروں میں تعلیم عاشل کر رہے ہیں یونیورسٹیز ہو گئیں میڈیکل کالجز ہو گئے انجریرین یونیورسٹیز ہو گئیں یہ تمام سرکاری تعلیم ادارے پرائیویٹ نہیں ہو سوچا میں سرکاری جو ہے ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز اس میں جو بچے اپنا تعلیم عاصل کر رہے ہیں اگر وہ ان کو کوئی اپنی تعلیمی ایکسپرینسز ایفورڈ نہیں کر سکتے اپنی وہ سمیسٹر فیس پے نہیں کر سکتے سیئے تو ایسے سٹوڈنس کو جو ہے ہم وہ ہم سے ایک پرفارم ہے ہمارا وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے ایڈوکیشنل اسسسٹنس کے نام سے تو وہ اپنی یونیورسٹی سے وہ اس کو ویریفائی کرواتے ہیں کہ وہ واقعی سٹوڈنس وہ در ریگلر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو ہم جو بھی ان کی ٹوٹل سمیسٹر فیس ہوگی تو وہ ہم ان کو پیہ کرتے ہیں تمام تعلیم اداروں میں ضروری ہے کہ سرکاری تعلیم ادارے ہوں تو یہ فسٹر سے دیکھے بلکہ اس کے علاوہ میں یہ کہ جو ایم فیل اور پی ایچڈی کرتے ہیں ایسے دیزرونگ سٹوڈنس میل فی میل بوت ان کو ہم جو ٹو سمیسٹر ہیں ان میں بھی ان کو ہم جو ہے نا وہ سمیسٹر فیس ان کو دیتے ہیں ایم فیل اینڈ ایم پی ایچڈی ٹھیک ہو گیا تو وہ ایسے سٹوڈنس وہ سعود پنجاب کی کسی بھی ڈسٹک کے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی ہم مکمل ہیلپ دے سکتے ہیں اچھا اور اس کے ساتھ جو خواتین ہے خواتین کے لیے کس طرح ہاں پاکستان بیت المال خواتین کے لیے پاکستان بیت المال نے سعود پنجاب کی ہر ڈسٹک میں تقریبا ہر ڈسٹک ایڈکوارٹر پہ یا بعض تحصیل لیول پہ بھی ہمارے پروجیکٹ ہے ویک کے نام سے ویمن ایمپاورمنٹ سینٹر تو وہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہوں ہیں تو وہاں پہ ڈیزرونگ خواتین ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہاں ان کو کوئی ہم پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹریگز ہیں اس میں جو ہے وہ ڈسٹ بیکنگ ڈہینڈ ایمریادری اس کے علاوہ کمپیوٹر کی ایڈکیشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا بیوٹیشن میں ان تین شعبوں میں ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ٹریننگ میٹیریل بھی ہم فری دیتے ہیں اچھا اور ان تمام خواتین کو سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں مہانہ سٹائپنڈ ہر تین مینے بعد صحیح تو ان کو ان شعبوں میں ہم فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اپنی کی فیملی کی سپورٹ بھی کھر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سچی بات ہے کہ آپ خواتین کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے اور اپنے پاؤں پہ وہ کھڑی ہو کے کام کر سکیں ٹھیک ہے یہ سب سچی بات ہے کہ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں بلکہ پوزیشن ہولڈرز ہماری وہ بچیں ہوتی ہیں ڈریس میکنگ کلاس میں ان کو ہم انڈ پہ جو پوزیشن ہولڈرز ہوتی ہیں ان کو ہم سیونگ مشینز بھی دیتے ہیں انام کے طور پہ انام کے طور پہ یہ ایک ہوسطہ زائی بھی ہوسطہ زائی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ویسے بھی اگر کوئی ڈیزرون خواتین ہے جو سلائی کا کام جانتی ہیں تو ان کو ہم فری آف کاسٹ اپنے ریجنل آفیس سے سلائی نیو سلائی مشین ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں اس کے علاوہ بیوہ خواتین جو ہیں ان کو فنانشل اسسٹنس مالی امداد سال میں ہر سال سال میں ایک دفعہ ٹوینٹی بلکہ ٹین ٹوینٹی تھرٹی اور ٹورٹی سکسٹی تک ان کو مالی امداد بھی دیتے ہیں اس کے ہیڈ آفیس اپروال دیتا ہے ایسی بیوہ خواتین کو ہر سال مالی امداد بھی دیتے ہیں تو یہ جو ہے خواتین کی ویل فیر کے لیے جو ہے نا یہ ہمارا پاکستان بہتر مالی دارہ جی جی بلکم یہ آپ امداد کے لیے جو ڈیزرونگ ہے انہیں آپ کے آفیس آنا ضروری ہے یا کوئی ہیلپ لائن یا آن لائن بھی سسٹم ہے کہ وہ کسی موبائل آفیس سے یہ اگر بیسیبل ہوں جو آفیس نہیں پہنچ پاتے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ڈیسٹرک آفیس یا ریجنل آفیس سے رابطہ کریں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں تو ہم ٹیلی فونی کے لیے بھی ان کا ہم بیاد ڈیٹا لے سکتے ہیں ان کا ڈیزرونگ ہونے کا تو انفرمیشن دے کہ ان کا انویسٹیگیشن ریپورٹ ہم بنا سکتے ہیں اور ان کو ہیلپ لیٹ آنا بھی ضروری نہیں ہے یہ بات ہو رہی تھی ہمارے خواتین کے حوالے سے پاکستان بیت المال کے حوالے سے بات کریں اچھا سر جس طرح ایک تو خواتین کے حوالے سے بات ہو گئی سویٹ ہومز کا آپ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک پروجیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کتنے بے سہارا لوگ جائیں وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان بیت المال نے ملک بھر میں سیلیکٹڈ سیٹیز میں پاکستان بیت المال سویٹ ہومز کے نام سے یہ پروجیکٹس اسٹیبش کیے ہوئے ہیں تو یہ سویٹ ہوم بیسیکلی جو یتیم بچے ہیں آرفن چلڈن ان کی کفالت کا ان کی تعلیم و تربیت کا ان کی بھالی کا جو ہے ایک پروجیکٹ ہے تو ایسے یتیم بچے جن کی عمر چار سے چھ سال ہو تو ایسے بچوں کو ہم اپنے سویٹ ہوم میں داخلہ دیتے ہیں اچھا تو اس کے بعد ان کو ہم ادارے میں گھر جیسا محول فراہم کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت ان کا علاج معالجہ ان کی تفریح سہولتے ہیں وہ تمام تر جو ان کی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں سیئی ان کو ہم پرائیویٹ تعلیمی داروں میں داخلہ دلواتے ہیں ان کی تعلیمی جو فیس وہ ہم خود پیئے کرتے ہیں تو پر ایمری سے لے کے میٹرک تک ایسے بچوں کو ہم اپنے اس پروجیکٹ میں اس دارے میں داخل رکھتے ہیں تو ان کی تمام ضروریات ہم پوری کرتے ہیں ایسے بچوں کی مکمل کی فعلت ہوتی ہے ہماری طرف سے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو گھر سے بھی بہتر ماحول پروائیڈ کیا جائے تو میٹرک کرنے کے بعد جو ہمارے پاسڈ آؤڈ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بعد میں بھی اگر وہ کالج میں بھی جانا چاہیں تو ان کو کالج میں پڑھنے کے لیے ان کو انمیشن دینے میں اور ان کو فیسوں کی جو ادائیگی کے لیے ان کے تعلیمی ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے اس میں ہم ان کو فینانشل اسیسٹنس جاری رکھتے ہیں ایسے بچوں کی تو یہ اپنا میں چاہوں گا ایسے بچے داخلے کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں ایسے بچوں کو اور ایسے بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی مائیں مائیں ڈیوورس جن کو ہو جاتی ہے ان کے بچوں کو بھی ہم وہاں پہ داخلہ دیتے ہیں اچھا یہ کالر ہے ہمارے سارے سلام علیکم اچھا جی کال ڈراب ہو گئی ہے اچھا جس طرح ہم ایک تو اس حوالے سے بات ہوگی کیس طرح ہاں بے سہارا بچوں کو جو ہے آپ لوگ در رہے ہیں آپ کیا رسپانس دیکھنے میں ساؤت پنجاب میں اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ آپ کو رسپانس کرتے ہیں فورا یا کیسے بچوں کو جس طرح جی جی ماشاءاللہ ہمارے پاس ساؤت پنجاب میں اس وقت پانچ جو ہے سویٹ ہوم جو ہے وہ اسٹیبلیشت ہیں اور بڑا اچھے فنکشنل ہیں ماشاءاللہ سہی اور ہر سویٹ ہوم میں ہنڈرڈ کے قریب جنب بچے ہیں اچھا اور یہ ملتان میں ہے ملتان پبلیسکول روڈ پہ بھاولپور میں ہے ٹھیک ہے ڈی جی خان میں ہے لیا اور کوٹدو ساؤت پنجاب کے پانچ سٹیز میں یہ ادارے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس میں پوری سٹنٹھ ہمارے پاس اور ایسے بچے اسے بھرپور استفاد حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ سے بھی جانے گے جس طرح ابھی آپ کے جو ہے آپ ٹرینی پایلٹ بھی ہیں تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح کام کر رہے ہیں کس طرح لوگ آ کے ٹریننگ لے سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ایج فیکٹر ہے کہ آپ این ای سی آپ کا ہو آپ ایٹین جیرز آپ کی ایج ہونی چاہیے کم سے کم اس کے علاوہ ایوییشن کا ایک میڈیکل ایگزیم ہوتا ہے وہ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ویریفیکیشن ہے اس کی کی جاتی ہے مختلف اداروں کے ذریعے سے اور پھر وہ آپ سلیکٹ کرتا ہے جیسے کہ مختلف کلاسز ہوتی ہیں تو اسی طرح سے وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس میں کس کیٹیگری میں یا کون سا لیسنس لینے کے لیے ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے اندر ایک ٹرینی پائلٹ لیسنس ہوتا ہے جسے ٹی پی ایل کہتے ہیں یا اسے آپ سٹوڈنٹ پائلٹ لیسنس بھی کہ سکتے ہیں اس کا دورانیا جو تقریبا وہ 20 سے 40 گھنٹے کے دوران یہ پوری دنیا میں ویری کرتا ہے یہ جو ڈیوریشن ہے کہ کتنے گھنٹے کا آپ نے لگ کرنا ہے کہ لگ یہ ہے کہ آپ فلائی جتنا جیسے کہ آپ ایروپلین کو ایرکرافٹ کو سٹارٹ کرنے سے لے کر تیکسی اور پھر فلائ کر پھر آپ لینڈنگ کر کے سو سوچ آف کرتے ہیں تو یہ آپ کا ٹائم کاؤنٹ ہے اس کے لیابر جو گراؤنگ ٹریننگ ہے وہ اس کے اندر وہ اس کے علاوہ ہے ٹھیک ہے اس پہ مجھے بھی آپ سے جانے گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدی کہتے ہیں جی بات ہو رہی تھی ہماری ٹریننگ کے حوالے سے بھی اور ساست ایک ٹریننگ کا شوق آپ کو اور آپ کے ڈائلوگ بھی ہوں گے جو آپ کا مین کریکٹر رہا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کیا کریکٹر تھا کیا ڈائلوگ سے کیسے ایک در ڈائلوگ آپ نے بول کے بھی دکھائیں بلکہ میڈا وہ چھے کہیں کہ وہ سلطان رہے گی اب سوہ کریشی والے ڈائلوگ زیادہ مشور ہے وہ بہتر ہے میرا جو ڈراما جھوک سرکار ہے اس کے اندر میں بطور اے ایس ایم میرا کردار ہے تو اسٹیشن ماسٹر کے طور بطور میں کام کر رہا ہوں تو اس میں سلطان رہی اور مستفہ کریشی والا نہیں ہیں لیکن اس میں میں جو جو اے ایس پی صاحب جب آتے ہیں اسٹیشن پہ تو میرا فرسٹ انٹریکشن ان سے میرا ہی ہوتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں علاقے کے بارے میں جہاں اسٹیشن پہ ہوترے ہیں اس شہر کے بارے میں اس ٹاؤن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یوں سمجھ لو کہ تم ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت میں آگے تو یہ براہ وہ ڈائلاغ تھا یوں سمجھ لو کہ تم ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت میں آگے تو یہ جو بہت زیادہ پوپلر ہوا ہے درامی کا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پوپلر جو ڈائلاغ ہے وہ یہی ہے اچھا زائی سی بات ہے کہ کھنے کھنے تھوڑا انسان گنفیوز بھی ہو جاتا ہے پھر آپ ایک بڑی کاسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کا پہلا ایکسپیشن تو تب ہی تھوڑا سا بندے کو ہوتا ہے کہ یار اچھا پتہ نہیں میں اچھا پرفارم کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا تو آپ کی کیا فیلوس کیا ہا جی تو بلکل ایسا ہوتا ہے بہت سار ہی ہم جو غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے تو ویسے میں کیونکہ زیادہ تر جو جب ہم رول کر رہے تھے تو زیادہ تر جو ادھاکار ہیں ان کو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنے سلیبریٹی ہیں یا بغیرہ بغیرہ تو لہذا میں نے اس کا کوئی امپریشن یا امپیکٹ نہیں لیا ڈیریکٹر صاحب تھے ان کو میں جانتا تھا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سکھایا اور میری جو غلطیاں تھی انہوں نے درست کیا بار بار انہوں نے جو ہے وہ ری ٹیک کیا تاکہ جو میرا جو رول ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سامنے آسے گے تو میں جو ہے وہ ان کا ڈیریکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی گائیڈ لائن دی اور جس میں جو کچھ ہوں میں ریاض تھہیم صاحب کا اور سیفی صاحب کا بہت جو ہے وہ کردار ہے بہت رول ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو زیادہ خائد کیا بلکل ہاں جی پرموٹ کرنے میں مجھے ہنسلہ بڑھانے میں اور اس کے علاوہ میری گرومنگ کرنے میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے مجھے برداشت کرنے میں ان کا بہت گردار ہے صحیح ہے اچھا آپ کی لائف میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح آپ کا سہارا بھی بہت رہے ہیں بہت رہے ہیں بہت رہے ہیں بہت رہے ہیں اچھا محر صاحب جس طرح ہم بات کریں پاکستان بیت المال کی ایک ہے پنجاب بیت المال ان دونوں میں کیا فرق ہے جی جی یہ بڑا ضروری سوال ہے آپ کا تو یہ پبلک میں یہ تھوڑا کنفیون پہ جاتا ہے پاکستان بیت المال کیا کام کر رہے ہیں دونوں داروں کو سیم سوچ ہیں تو ایک تو پاکستان بیت المال ہی ہے جو فیڈل گورنمنٹ کے ماتحد کام کرتا ہے فیڈل گورنمنٹ کہہ دارہ ہے اس کی تمہیں آپ کو اس کا انٹرڈکشن میں بڑا ڈیٹیل میں قرار رہا ہوں تو ایک ہے پنجاب بیت المال تو پنجاب بیت المال جو ہے یہ ایک ڈیپارٹمنٹ ہے سوشل ویل فیر اینڈ بیت المال پنجاب یہ ایک ڈیپارٹمنٹ کا نام ہے تو یہ ایک صوبائی ڈیپارٹمنٹ میکمہ ہے تو جو کہ میرا ایک اتفاق سے میرا پیرنگ ڈیپارٹمنٹ ہے سوشل ویل فیر پنجاب اینڈ بیت المال تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈسٹرک لیول پہ بیت المال کمیٹیز جو ہے نا وہ اسٹیبیشت ہیں وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی سوابدید سے بلکہ پنجاب بیت المال کانسل ہے جو صوبائی حکومت کے انڈر کام کرتی ہے تو وہ جو ہے صوبائی بیت المال کانسل وہ اس کی ڈسٹرک بیت المال کمیٹیز تشریر دیتی ہیں تو اس میں جو ممبران حضرات ہوتے ہیں تقریبا سات آٹھ ممبران پہ مجتمل ہوتی ہے اور اس کے جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر پنجاب ہوتے ہیں ہر ڈسٹرک میں تو وہ ڈسٹرک بیت المال کمیٹی بھی جو ہے وہ لوگوں کو کافی امداد دیتی مختلف شغوں میں مالی امداد بھی دیتی مستق افراد کو اور علاج مالجہ کے سلسلے میں بھی ہلپ کرتی ہے کوئی جہیز فنڈ کے لئے بھی ہلپ دیتے ہیں وہ صحیح ہوگا تو وہ ایک الگ ہے پنجاب بیت المال اور پاکستان بیت المال یہ دونوں الگ الگ دارے ہیں ٹھیک لیکن عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہے وہ سیم 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 پاکستان بیت المال جو پنجاب سیم 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 ہماری بات دوری بھی رہ گی کہ ہم بات کر رہے رہے کہ کس طرح ٹریننگ لی جا سکتے ہیں کس طرح لیسنس حاصل کیا سکتے ہیں جی میں آپ کو بتا جکا ہوں کہ اگر آپ جہاز پائلٹ لیسنس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک پی پی لیسنس یہ پرائیویٹ پائلٹ لیسنس اسے کہتے ہیں تو اس کا دورانیہ تقریبا اسی سے نووے آورز کے درمیان ہوتا ہے فلائنگ کا یعنی جو لاغ بک میں آتا ہیں اور اس کے علاوہ کمرشل پائلٹ لیسنس سی پی اور اس کا دورانیہ تقریبا ایک سو اسی سے دو سو پچاس آورز گھنٹے تک ہوتا ہے تو یہ مختلف ممالک کے اندر جو روول اس کے مطابق لیکن سب سے جو خاص بات ہوتی ہے یہ جو پی پی لسی پی لیسنس یہ جو ٹریننگ پائلٹ لیسنس کے اندر اس میں ہوتی ہے کہ جہاز آپ دن کو ڈا رہے ہیں یا رات کو ڈا رہے ہیں تو یہ ٹریننگ کی ایکسٹریم ہوتی ہے صحیح سولر فلائٹ بھی اور یہ کہ یعنی جب آپ کو ہر چیز نظر آرہہ ہوتا ہے کہ ویجولی آپ جیسے آپ کو میک نظر آرہ ہوتا ہے تو جہاز ڈا رہاتے وی آپ کو پوری زمین پہ ایک چیز نظر آرہتا ہے کہ یہ ریلوے لائن ہے یہ سڑک ہے یہ دریا ہے تو آپ بہنی آسانی سے اڑا لیتے ہیں لیکن خاص بات یہ کہ جب رات ہو جب دھوندو آپ کچھ نظر نہیں آرہا تو پھر انسٹرومنٹس کے ذریعے سے یعنی آلات کے ذریعے سے اور جو ویبز کے ذریعے سے آپ اپنا راستہ یا ایرپورٹ تک پہنچنا اور لینڈنگ کرنا یہ کمال ہوتا ہے جو پائلٹ ٹریننگ صحیح صحیح یہ تمام چیزیں جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہوں تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے لئے ضروری بھی ہیں جی اچھ جس طرح ہم معذور افراد کے لئے بھی تو جس طریق ہوتے ہیں زائی سی بات ہیں ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف پیو ملا جائے بہت ساری چیزوں میں ان کی صحیح طریقے سے حکومت کی جانب سے بھی ان کو ریلیف ملے ان کو فسیلیٹیز مل سکیں تو اس حوالے سے بتائیے کیا کام کہ رہے جی معذور افراد ان کو ہم سپیشل فرنگز کہتے ہیں تو ایسے معذور افراد کی فیملی کے لیے ہماری کوشش ہوتی ان کو ہم فسیلیٹیٹ کریں تو پہلے تو ہماری پولیسی کے مطابق اگر ایک فیملی میں ایک معذور فرد ہے تو ان کو ہم جو ہے وہ سالانہ بیس ہزار ان کو مالی امداد دیتے تھے تو جو اگر ایک فیملی میں دو معذور دو سے زیادہ ہوں ان کو تھائی تھاؤزن لیکن اب ہماری پاکستان بیت المال کی مینجمنٹ میں ایک پولیسی چینج کی ہے اب ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں تو ہم ہم کورٹر بیس پہ ہر تین مینے بعد ایک معذور فرد والی فیملی کو ہم پانچ ہزار ہر تین مینے بعد ان کو بکیلگی سے ملا کرے گا بینک کے طرور ٹھیک ہے ان کے اکانٹ میں وہ پیسے منتقن ہو جائیں گے اور اگر ایک فیملی میں دو معذور افراد ہیں ان کو ساڑھے سات ہزار ہر تین ماہ بعد کوٹر بیس پہ ان کے کانٹ پہ ہم ان کو ٹرانسر کر بیں گے ایک یہ ہماری کوشش ہے ان کی امداد کرنے کی اس کے علاوہ اس کے علاوہ سوڑا آپ سے جانیں گے ابھی کیونکہ بیک لینا بھی ضروری ہے بیک کے بعد اس کو کنٹی ناظرین جی بات ہو رہی تھی ہماری معذور افراد کے لیے جی تو معذور افراد کی امداد اور بحالی میں جو ہے پاکستان بیت المال وہ خاصہ اہم رول پلے کر رہا ہے تو جو جسمانی فیزیکل معذور ڈیسیبل ہوتے ہیں جسمانی معذور افراد ان کو ہم ویل چیئرز وہ فراہم کرتے ہیں وہ ہمارے آفیس سے رابطہ کریں ایسی آفیس ہے اریجنال آفیس ہے تو ان کو ہم فری آف کاسٹ نیو ویل چیئرز وہ بھی فراہم کرتے ہیں اور ہمارے پاس سٹاک میں ماشاءاللہ اچھی خاصی سٹاک موجود ہے تو وہ سمپل پروفار میں ہے وہ فل کر دیں تو آئی دی کار کی ساتھ کافی لگ ہیں تو ان کو فوری طور پہ جو ہے ہم ان کے آئی آئی ریپورٹ لے کے ان کو ویل چیئر فراہم کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک قوت سماعت سے جو محروم بچے ہوتے ہیں جن کی عمر پانچ سال کوکلر امپلانٹ وہ ایک سرجیکل اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے اور بڑا ایکسپینسی ٹریٹمنٹ ہے تو اس میں آج کل جو ہے وہ میبی ٹوینٹی تھوزنڈ سے بھی زیادہ اس کا ایکسپینس ہو ٹوینٹی لیکس ٹوینٹی لیکس سے زیادہ اس کا ہو تو ایسے بچے ان کی فیملی ان کو ہم دس لاکھ تک پاکستان بیت الوال ان کو ہم فرام کرتے ہیں ان کے علاج کے لئے اور ہم جس ہسپیٹل میں یہ سہولت موجود ہو اس علاج کی ملتان میں تو فیلال صرف تین ہسپیٹل ہیں جس میں یہ سہولت موجود ہے ایک مختیار شیخ ہسپیٹل دوسرا رضیہ سعید ہسپیٹل تیسرا سی ایم ایچ سود پنجاب یہ تین ہسپیٹل ہیں وہاں پہ یہ کوکلر ایم کلان کا ٹریٹمنٹ آویلے بڑھ تو اب ہم اوپن بیڈنگ کے ذریعے پاکستان بیت الوال اوپن بیڈنگ کے ذریعے ٹینڈرز کے ذریعے ہم ان کو ایگریمنٹ کریں گے جو بھی ہمارے ایگریمنٹ پر پورا ہوترا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے ہم دس لاکھ ہمارا پاکستان بیت الوال اس میں جو ہے وہ پی کرے گا دس لاکھ مطلقہ جو ہسپیٹل ہے وہ کنٹیبیوٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس میں ایسے بچوں کو فری آف کاسٹ یہ ہلپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان بیت المال کی ویب سیٹ پر تو اس کے لاوہ وہ اپنی میڈیکل ریپورٹ بھی ساتھ لگائیں گے تو اس کو آن لائن ریجسٹیشن کریں یا ہمارے ریجنل آف سا کے وہ یہاں پر ریجسٹیشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ جو آپ کے شیلٹر زموم ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے شیلٹر زموم ایسے ہمارے پروجیکٹ ہے جس میں سعود پنجاب میں دو ہمارے شیلٹر زموم موجود ہیں ایک ملتان میں ہے یہ ویہاڑی چوک پر ٹرکوں کا عدہ ہے الاسدین ویگن سٹینل اس کے ساتھ پاکستان بیترمال کا شیلٹر ہوں اور دوسرا ڈی جی خان میں ہے پیارے والی پل اس کے ساتھ ایک شیلٹر ہوں تو اس میں ہم جو ملتان کا شیلٹر ہوں میں ہمارے پاس ہنڈر بیڈیڈ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے ایک ساو تک ایسے مستحق افراد جن کو ریحیش کی ضرورت ورات کو ان کو ہم وہاں پر ریحیش دیتے ہیں اور ان کو رات کا کھانا بھی فری دیتے ہیں اچھا تو پریکٹیکل اس وقت ہمارے پاس ڈیلی ایک سو سے بھی زیادہ ایسے افراد وہ آتے ہیں وہاں شام رات کا کھانا بھی ان کو فری ملتا ہے اور ان کو ریحیش بھی ملتی ہے ملتان میں بھی ڈی جی کھان میں بھی اس قسم کے لئے ایک تو دوسرے شہروں سے مسافر آتے ہیں ان کے لئے ان کو ریحیش کا مسئلہ تو وہاں جا سکتے ہیں ہسپٹل میں علاج کرانے کے لئے مریض آتی ان کے لئے وائکین کے مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی ہم وہاں پر ریحیش اور کھانا فری فراہم کرتے ہیں مزدور لوگ دوسرے شہروں سے مزدوری کے لئے آتے ہیں ان کو بھی ہم وہاں پر یہ سالتیں فری دیتے ہیں تو یہ ساؤت پنجاب میں ہمارے دو شلٹر آمز ہیں تو اس میں ایسے افراد ضرور اس میں وزٹ کریں اور اسے جو مستحق افراد جو ضروری جن کو افراد حاصل کر سکتے بہت شکریہ آپ کا بہت سالگ آپ ہمارے شو میں ہیں ایک اور سرویس ہے روٹی سب کے چار سو فوڈ پیکٹس وہ ہم جو ہے وہ دو سالگ غریب تک ان دکھانے کے وہ فراہم کرتے ہیں اور ایک ہماری گاڑی ہے بھاول پور میں تو وہ مخصوص فوڈ پین پر ہم لوگوں کو دائی سو فوڈ پیکٹس وہ دے رہے ہیں فری آف کاس تن کو پروائید کر بہت شکریہ آپ کا بھی آسی سب بہت شکریہ اور اچھا لگا ہماری شکریہ بنے دونوں گیس کا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شویئی ہی ختم وہ بہت سرا خیار رکھے گا دعا وں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دنگی نے ساتھ دیا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ